دوستو نمسکار آدھاب میں خطر نافے اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں اپنی زندگی کے ہانی آپ سے شیئر کروں گا تو شروع کرتا ہوں بینہ وقت ضائع کیے حالانکہ میں نے کوئی اسکریپ نہیں لکھا ہے اس پر کیونکہ میں نے سوچا کہ یہ میری کہانی ہے اس شخص کی کہانی ہے اختر نافے کی کہانی ہے تو میں اسے لکھوں گا نہیں کیونکہ لکھا ہوا تو ہے یہ پورا مائنڈ میں تو آپ لوگ کے سامنے میں اسے پیش کرتا ہوں امید آپ کو پسند آئے گا اور اپنی زندگی میں جو اسٹرگل جو آپ کر رہے ہیں جو آپ چاہے ہو جو بھی کام ہو آپ جہاں بھی جا رہے ہیں جس چیز کے پیچھے ہیں جس کام کے پیچھے ہیں آپ اس میں جو محنت کر رہے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو ہماری اس کہانی سے بھی پوری سیکھ ملے گی تو میں چاہتا ہوں پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور مجھے چو لوگ جانتے ہیں میں اسے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بھی میرا یہ گانا سنا ہے نینو کی تو بات نینہ جانے ہیں یا پھر میرے اور بھی گیت سنے ہیں جیسے ماہی میرے سن آجا تجھ میں اپنی جان بسا دوں میری چاہت تو جزاک اللہ مسافہ ایسے قریب ڈیڑھ سو گانے ہیں جو ریلیز ہو چکے ہیں اور آپ سنتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ لوگ میری کہانے ضرور سنیں تو شروع کرتا ہوں میں بڑھتے ہیں آگے کہ بیہار میں ایک چھوٹا سا زلہ ہے بہت ہی سب سے چھوٹا زلہ ہے شاید بیہار میں جہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں جس گاؤں کا نام ہے اموہ شیخ ٹولی وہیں کہا ہے یہ لڑکا اختر نافے وہیں اس کے پیدائش ہوئی اور یہ جو ہے اپنے ننیحال میں ہے اپنے ننیحال میں حالانکہ والد کا بھی ننیحال یہی تھا یہی ہے اور میرا بھی ننیحال اختر نافے کا بھی ننیحال یہی ہے اور ان کا نام بھی رکھا ہوا ہے ان کے نانا نہیں اور نام رکھا اختر نافے جو کہ نانا کا ہی رکھ دیا ہوا نام ہے یہ اختر کا مطلب ہوتا ہے تارہ اور نافے کا مطلب ہوتا ہے نفع پہنچانے والا تو ایک نفع پہنچانے والا تارہ جن کی خود کی زندگی میں وہ اپنے کیسے نفع نقصان سے گزرا ہے یہی ہے میں آپ لوگ کو بتانے کے لئے آیا ہوں اور مجھے پری امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئے گی حالانکہ یہ پہلا اپیسوڈ ہے جو میں شروع کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک دن میں کہانی ختم ہونے والی تو ہے نہیں تو میں آگے بھی یہ کرتا رہوں گا اور مجھے زیادہ زیادہ دس منٹ کا یہ ویڈیو کرنا ہے تو میں شروع کرتا ہوں تو اس کی پیدائش ہوئی اموہ شیخ ٹولی میں ہوش سنبھالنے کے بعد ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو ہوش سنبھالنے کے بعد مجھے چان سے یاد ہے کہ میرے والد کی ایک دکان ہوا کرتی تھی اخترنافع کے والد کی ایک دکان ہوا کرتی تھی اس دکان میں دوائیاں بھی ملتی تھی اور جنرل سٹور بھی تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل اینڈ جنرل سٹور تو اسی سے گھر چلتا تھا حالانکہ میں پہلے اخترنافع اپنے ننیحال میں ہی رہتا تھا اپنے والد کے ساتھ اپنے والدہ کے ساتھ ننیحال میں ہی رہتا تھا گھر بھی نہیں تھا ہمارے پاس رہنے کے لئے جب والد نے اس دکان سے کچھ پیسے کمائے جب حالات بہتر ہوئے تھوڑے تب جا کے انہوں نے ایک اسی دکان کی جگہ پر ایک گھر بنایا اور اسی گھر میں پھر ہم لوگ رہتے تھے حالانکہ وہ دکان میں ایک کہانی بڑی انٹریسٹنگ ہے کہ میں اس دکان میں اخترنافع جو ہے وہ پڑھائی کرتا تھا جب بیٹھ کے تو جہاں والد کی نظر ادھر ادھر ہوئی تو ڈبے میں سے کچھ نکال لیا اور کھالی ہے کچھ چوکلیٹ نکال لیا اور کھالی اور سوچا کہ بھائی والد تو دیکھ نہیں رہے ہیں پتا جی تو دیکھ نہیں رہے ہیں چلو کھالو مزے کرو جیسے ہی حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ والد کی نظر پتا کی نظر رہتی نہیں تھی وہ دیکھتے تھے اور نظر انداز کرتے تھے کیونکہ پتا ایسا ہی ہوتا ہے پتا کا سایہ والد کا سایہ بچوں کے اوپر بڑا مضبوط سایہ ہوتا ہے چلتی دھوپ میں وہ ایک پیڑ کی طرح ہے ایک گھنے گھنے پتوں کے پیڑ کی طرح ہے وہ سایہ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کے سر پر آپ کے والد کا سایہ آپ کے پتا کا سایہ ہمیشہ محفوظ رہے اور جن کے نہیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے پتا کے لئے دعا کیجئے اپنے والد کے لئے دعا کیجئے ان کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ آخرت میں بھی ہو تو کہانی شروع ہوتی ہے اور دیرے دیرے میں آپ لوگ کو وستار سے بتاؤں گا بات ہوتی ہے پڑھائی کی تو گاؤں میں پہلے ایک مدرسہ تھا آج بھی ہے وہ مدرسہ آج بھی ہے تو اسی مدرسے میں قریب بہت چھوٹا تھا یہ بچہ اخترنافے بہت چھوٹا تو ماں ایک ڈنڈا ہاتھ میں لیتی تھی اور جب چلنے جیسا ہو گیا یہ تب سے ہی اس کو مدرسہ بھیجنا شروع کر دیا ڈنڈا اٹھاتی تھی اور کتاب ہاتھ میں پگڑا دیتی تھی اور چلتے رہو چلتے رہو مدرسہ پہنچا کر پھر گھر آتی تھی اس کے بعد پھر مدرسے میں لینے کیلئے بھی جاتی تھی اسی طرح سلسلہ چلتا رہا قرآن شریف جو ہے جو اسلامی کتاب ہے ہمارے اسلام کے اندر جو اسلامی کتاب ہے قرآن شریف اس کو مکمل کرنے میں اس کو پڑھنے میں اس کو پورا کرنے میں بہت وقت لگتا ہے دس سال بھی لگتے ہیں پندرہ سال تو نہیں کہ سکتے دس سال بارہ سال گیارہ سال آٹھ سال نو سال لیکن اس بندے نے قرآن شریف صرف سات سال میں مکمل کر لیا اور پڑھنے میں بڑا تیز تھا پھر اس کے بعد مدرسہ میں کچھ دن تک پڑھائے دو سال چار سال تک اس کے بعد گاؤں میں ہی ایک سکول ہے گورنمنٹ سکول ہے سرکاری سکول ہے وہاں اس نے پڑھنا شروع کیا کیونکہ یہ شرارتی بہت تھا بہت شرارتی تھا یہ اپنی مزدی سے جاتا تھا اور کوئی پوچھنے نہیں آتا تھا اپنی مزدی سے سکول گیا اپنی مزدی سے مدرسہ گیا جب سمجھدار ہوتا گیا تو ایک دن گیا ایک دن نہیں گیا لیکن کوئی ٹیچرز پوچھنے نہیں آتے تھے گھر پہ آتے نہیں تھے بولنے کے لئے اس وقت تو فون نہیں تھا لوگ ٹیچرز گھر پہ پہنچ جاتے تھے لیکن اس کو پوچھنے کوئی آتا ہی نہیں تھا کیونکہ پتہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ آئے گا بندہ تین دن گائب رہے گا اس کے بعد بھی سنا دے گا اس کو جو بھی پوچھیں گے جواب دے دے گا تو ایسا تھا یہ پھر سکول میں پڑھائی شروع کیا سکول میں پڑھتا گیا اس کے بعد پھر اس نے وہ سکول بھی چھوڑ دیا گاؤں میں ایک ایڈمی کھلا تھا اس وقت بہت ہی ہونہار ایک ایڈمی تھا اس وقت اور کافی بچے اس ایک ایڈمی کے آج بڑے بڑے جگہوں پر ہے اچھے پوسٹ پر ہے اور کچھ ڈاکٹرز ہے کچھ انجینئرز ہے کچھ آرکیٹک کیا ہے کچھ مطلب کچھ بڑے اچھے اچھے پوسٹ پر ہے جو پیسے بھی کمارہے ہیں اور نام بھی کمارہے ہیں تو پھر اس نے ایک ایڈمی میں نام لکھاوایا اپنے والد کو بول کے اپنے پتا کو بول کے ایک ایڈمی میں نام لکھوایا کہ میں اب اس میں پڑھوں گا کہا ٹھیک ہے پڑھو اس وقت تیس روپیہ مہینے کا چلتا تھا تیس روپیہ مہینے کا لگتا تھا اس ایک ایڈمی میں پڑھانے کے لئے ہر منت تیس روپیہ دینا پڑتا تھا اور پڑھائی ایسی ہوتی تھی میں آپ کو کیا بتاؤں اس وقت ایسی پڑھائی ہوتی تھی کہ آج کیا ایسی پڑھائی ہوگی اور بہت ہی مضبوط پڑھائی ہوتی تھی اور صبح میں بھی پڑھائی ہوتی تھی مطلب چار بجے تک دس سے چار بجے تک پڑھائی ہوتی تھی اس کے بعد پھر شام میں جب سورج جھل جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک گھنٹے تک پڑھائی ہوتی تھی آپ سوچیں کہ کیسی پڑھائی ہوتی ہوگی کتنی مضبوط پڑھائی ہوتی ہوگی تو وہاں پر پڑھنے لگا دھیرے دھیرے انگلیش کی جانکاری تھوڑی بہت حالانکہ میں اتنے انگلیش جانتا نہیں ہوں لیکن جو بھی میں پڑھ پایا انگلیش وہیں پر پڑھ پایا اور بڑی ہی انٹیسٹنگ ایک کہانی ہے اس ایک ایڈمی کی جو میرے اور میرے کلاس میٹ کے بیچ میں تھی تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے اپیسوڈ میں تو مزا آئے گا آپ کو پوری کہانی سننے تک میں آپ کو پوری کہانی بتاؤں گا آج تک یہ بولی وڈ تک کا سفر بھی میں آپ کو بتاؤں گا بس آپ لوگ پلیز میرا ساتھ دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو بہت پر شکریہ یہاں تک کے لیے اور آگے کے لیے بھی مچاؤں گا کہ آپ پلیز میرا ساتھ دیں تو تینکیو تینکیو ویری مچ